آدھاب ناظرین آرینز فلم ڈوڈا یوٹیوب چینل سے میں آپ کا مذہبان اشتاک احمد دیو حاضر ہوں ناظرین ہم مختلف موضوع پہ بات کرتے ہیں اور آج 29 اپریل 2020 ہے اس وقت پوری دنیا کوویڈ 19 یعنی کرونا وائرس کی مہماری سے دبارت آزمہ ہے اللہ پاک ہم کو اس میں کامیابی دے امید ہے کہ ہم اور کم کر جائیں گے لیکن جمہو کشمیر کا یہ ایک ڈوڈا کھٹا جس کے تین عضلہ ہے اللہ کے فضل و قرم سے یہاں ابھی تک کوئی بھی پوزیٹیو کیس مضبط کیس سامنے نہیں آیا ہے تو حالات بلے نارمل سے ہے حالانکہ لاکڈون جاری ہے ایڈنسٹریشن بلکل ہوشار ہے اور لوگ بھی ہوشار ہے لیکن آج کل یہاں ہے جناب ویلی کے مرکزی قصبہ فریدابہ ڈوڈا صدر مقام پہ جو ہے ایک عجیب طرح کی کیفت ہے کہ ایک بخار کی جو صورتحال ہوئی ہے ٹائپ ہائٹ ہے یا کچھ بھی ہے اور شاید ہی کوئی گھر ایسا ہو جس گھر کو اس نے دستک نہ دی ہو اور جب یہ گھر میں ایک بچے کو آ گیا تو پھر یہ دوسرے کو آ جاتا ہے پھر تیسرے کو آ جاتا ہے بہت سے ایسے گھر ہے جہاں پہ ایک گھر میں چار چار مریض ہوئے ہیں ہمارے ایک گھر میں دو تین بچے اس میں انوال ہوئے اور میرے اپنے گھر میں ایک بیٹی ہوئی اور اب چھوٹی بیٹی جو ہے وہ بھی اسی کی طرف جا رہی ہے ہمارے پڑوس میں جتنے یہ میں گھر کی بات اس لئے کہہ رہا ہوں کہ ہم سنی سنائی باتوں پر یہ گرنے کریں گے جب بھی ہم الیٹرانک میڈیا پر بات کریں تو ہم کو پوری ذمہ داری سے بات کرنی چاہیے لیکن بات یہ ہے کہ کوویڈ نائنٹین کی تیاریوں نے یہاں ایڈنسٹریشن کو کیا نام یہ ہستال انزامیہ یا شعبہ سہت جو ہے وہ کئی نظر ہی نہیں آتا ہے یہاں مختلف قسم کے ریومرز ہیں یار یہ وائرل ہے تو کیا وائرل ہے اگر پانی کی کوئی خرابی ہے تو آپ محکمہ سہت ہے ہم ہاں پی ایچی والوں کو پوچھیں ایسی بھی اطلاع تھے کہ وہاں پانی جو ہے وہ ہم جو پانی پیتے ہیں ہم کو جو بتایا جاتا ہے آپ پھلانی پانی پیتے ہیں ہم وہ پانی نہیں پی رہے ہیں وہ کروڑوں کا ایک ہر وہ لمبی کہانی ہے اس کہانی پہ پھر ہم کبھی بات کریں گے وہ کروڑوں کا ایک بڑا سکیم ہے یہاں پہ دھانتی جس کو کہتے ہیں تو اس پہ کسی اور وقت بات ہوگی محکمہ سہت کی خاموشی جو ہم کو سمجھ نہیں آتی ہے کووڑ نائنٹین کا کوئی مریض نہیں ہے ایسا کوئی ٹیسٹین کا اوپی ٹی بند ہے تو کیوں نہ وہ اس پہ کوئی ایڈوائزری ہی کم از کم جاری کریں لوگوں کو کہ وہ کیا کریں ان کے بچے کیا کریں تو ہماری کیا نام جمہو کشمیر کی حکومت سے ڈسٹرک ایڈنسٹریشن ڈوڈا کشتوار رامبن اور بالخصوص ڈوڈا سے اور پھر محکمہ سہت ڈوڈا سے بالخصوص گزارش ہے کہ آج کل جو یہ بخار یہ ٹائی فائٹ وغیرہ کی جو عام صورتحال ہے ہر گھر میں دو دو لوگ ملوث ہیں اس سے نپٹنے کے لیے اس کے تدابیر کے لیے آپ کو ہی ہیلتھ ایڈوائزری جاری کیجئے یہ آپ کی ذمہ داری ہے یہ ذری نہیں ہے کہ ہم آپ کو کہیں اور یہ میں خاص کر کے میں میڈیا سے گزارش کروں گا میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ میں اپنے میڈیا کے دوستوں سے میں نے بیس سال پرنٹ اور الیلٹرانک میڈیا میں کام کیا ہے لیکن میں ان کی کارکردگی سے مطمئن نہیں ہوں اس میں وہ دہر ہی نظر نہیں آتی ہے یہ میڈیا پورا جو ہے وہ حکومتی پیہج پہ نظر آتا ہے جب آپ وہاں رہیں گے تو وہاں آپ کو ہر ہمیشہ ہری اگاز نظر آئے گی جاتا میری میڈیا سے گزارش ہے کہ وہ بھی اس ایشو کو ایڈرس کریں سو دیڑ محکمہ سہج جو ہے وہ ان ایکشن آئے ایڈوائزری جاری کریں کم از کم لوگ گروہ میں بیٹھ کریں کیا احتیاط کریں مجھے امید ہے کہ آپ اس کا خیال رکھیں گے میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں والسلام شکریہ مجھے امید ہے